اگر حضور اگر حکم دے جائے گی کہ یہ کرو تو پھر وہ کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا ودعات دو ہی رضوے ہو سکتے ہیں اگر حضور حکم دے دے تو وہ واجب ہے جب تک کہ کوئی قرینہ نہ قائم ہو کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے تیسری صورت نہیں ہے جب حضور کہیں یہ کرو تو وہ چیز ہے واجب اگر کوئی ایسا قرینہ قائم ہو گیا کہ نہیں حضور نے کہا تو ہے کرنے کے لئے لیکن یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے تو چاہیے وہ مان لیں مگر وہ قرینہ بھی معلوم ہونا چاہیے معتبر ذرائع سے حضور نے جب پیغام پہنچایا اللہ نے حضور سے کہا بلک تبدیل رکھئے گا اور حضور نے جب پہنچایا تو فرمایا آگا رو بتاؤ کیا میں نے پہنچایا سب نے کہا بلہ یا رسول اللہ اب فوراں آپ نے کہا تم میں سے جو حاصل ہے وہ تبلیغ کرتا رہے آئے تا ہم نے تم تک پہنچایا تم نے سنا تم نے مجھے دیکھا اب جو موجود نہیں ہیں ان تک تم پہنچا دے رہنا یعنی قیام قیامت تک ایک نسل کا دوسرے نسل تک ان تک کرنا اللہ تعالی علیہ حضور یہ حکم پیغمبر ہے یعنی ہم جو عمر انجام دے رہے ہیں یہ کیا ہے تعمیل ہے حکم پیغمبر جس جلال کے ساتھ حب نے کہا تھا پہنچا دیئے پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ حکم دے دیا کہ اب ایک مرتبہ پہنچا دینا کافی نہیں ہے میرا تم میں سے ہر ایک پرواجب ہے پرس ہے لازم ہے نسلن بعد نسلن ہر غائب تک یہ حاضر پہنچا دے یہ احتمال یہ انتظام دو قیامت سب کیلئے کہ دویا چشن غدیر منقف کرنا ممبر نصب کرنا ممبر پر خطیب کا آکر اس حدیث کا دہرانا کہ پیغمبر نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا تھا من قند مولا ف Aphra AlERE воспال أزد گا مولا ازد گا آکا 実ل نبول ازد گا اللہ